الحمدللہ ہی وقفہ وصلاة و سلام علا اشرف الانبیاء اجمل الانبیاء اکمل الانبیاء آسن الانبیاء اجدر الانبیاء افضل الانبیاء سید الانبیاء ایوالمرسلی اما آباد فعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم علم یجد کا یتیم فعود باللہ وہ آئے جن کی آنے سے بہار اندر بہار آئی زمین کو جو منے جنت کی خوشبو بار بار آئی اور حلیمہ دو جہاں دو جہاں حمد و سنا اور مختصر ضرور و سلام دے بات میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالی آج دی محفل پاک آج دی کانفرنس ایجلسہ 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 اور جماعت بزرگ نوجوان یوت فورس اور جمعیت ساتھی اللہ تعالی جنہ جنہ نے اس پروگرام دندر جس لحاظ جس انداز دنالدام درم سخنے منت کو شکاوش کیتی ہے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی قبول تے مزور فرمائے اے مہینہ ربی الول دا ہے آسے اے تیب بھائی کی ہے ایس ڈبے دے بولے کی کٹ کی ہو رہے نیٹ ہے لیکن میں دیکھ رہے ہیں اے تکھڑے تو سکرنا یاری نہ کرو نہیں تو پھر میں اجازت دے دوں میں چلے جانتا ہوں میرے کل تیس تیس گفتگو نہیں ہوگی مربانی فرماؤ اگر انتظامی والے ذمہ دار بندے غیر ذمہ دار بن جانتے پھر باقی کون عمل کرے گا یا توجہ کرے گا اپنا پروگرام آپ ہی خراب کر رہے ہو نکلو حرکت بن کرو گفتگو بن کرو مربانی فرماؤ میں تک حقیق یا طالب مگر علماء اتنے جی یا سفر کر کی نہیں ہستیاں یا بیٹھیاں ہیں جی تو سی اپنا بی وقت ضائع کر دیو نا دو بی اجنا کرو با مقصد بڑاؤ بیٹھن زائع ہون کو بچاؤ اللہ تعالی اس نے کی نکی قبول فرمائے ملک آمین کو گزارش ہے کہ اے ربی الول دجر مہینہ انہو نبی ریس سلام دی سیرت پاک مال ایک خاص نسبت اور تعلق ہے چونکہ آقا علیہ اسلام دی آمد ولادت باسعادت جنہوں پرف اندر ملاد کے اجاندے وہ بھی اسے مہینے دندر ہویا ثم مہا جرائل المدینہ تھے اور نبی اسلام نے جو مکہ تو مدینہ شریف دی طرف حجرت فرمائی ہے مہینہ اے ہوئی ربی الاول والا سی اور سیر بخاری اندر لکھے تو فی نبی صلی اللہ علیہ ما ایش رضی اللہ نے دیگر اسحاب پیغمبر عابد وفاد تا ذکر ملتا ہے کہ جو آقا نے وفاد فرمائی تھے پھر بھی مہینہ اے ہوئی ربی الاول یعنی عابد ہجرت فرمان والا وی اے ہوئی مہینہ اور دنیا تو جان والا وی اے ہوئی مہینہ ایک کل ذہن اندر رکھے جے آقا دا دنیا تے آنا وی بے مثال دنیا تے رہنا وی بے مثال دنیا تو جان وی بے مثال ٹھیک ہے دو چیزہ نہیں ایک ہے محبت ایک ہے اطاعت اگر محبت ہوئے لیکن اطاعت نہ ہوئے تے پھر بھی نجات نہیں جزاکم اللہ خیر عجر اللہ تعالی بے عینی ہی اسی طریق نال میری مجھے سامین و ناظرین کل پلے بند کے لحجہ فقیر دی اگر اطاعت ہوئے فرما برداری تھوڑے جنہیں بول دے آجے فرما برداری ہوئے لیکن اے دیل دی اندر حضور دی محبت نہ ہوئے من اقاب دی رابدی قسم پھر بھی نجات ہے نہیں ہوئے دل بڑی بیعث ہے بڑے دلائل میں اشارت نکتہ بنیادی تمہید منحجی آرد جنہو آپ علماء کرام سردیان کے رئیس منافقین منافقان دا سردار جان دے جان دے اٹھ دے بہینو نماز پڑھتا سی کی کوئی بولو پہلی صاف اندر پڑھتا سی کوئی جمعہ حضور دے پچھے پڑھتا سی کوئی نا عید حضور دے مگر پڑھتا سی کوئی نا روز رکھتا سی کوئی نا جہاد جان دا سی کوئی نا بلکہ حضور میں جب جمعہ پڑھانا نا انہیں پہلے کھڑے ہو جانا انج لوگ مخاطب گر کہنا حضرات اور لوگ کو جن نے بیٹھے سنو سارے اسی گمراہ سانت ساڑھا بیڑی کارک ہوگی اسی اللہ نو رحم تے ترس آیا ساڑھے جہانا دی رحمت مبوض فرما دیتا اے سونا کملی والا آیا جی تیسی بچن کے بچ گیا لہذا اے ہن بیان کرن لگے نے جمعہ پڑھان لگے سارے تیان سنو اے لوگ کو خدا دے ہو جو کچھ فرمان ہو دے عمل کرے ہے اے سٹے سیکٹری کہلو ایس طرح اعلان کردہ سی حضور دے حضور دے سامنے یعنی جہاد تے بھی جاندہ سی سنین عدی سپاک کے راستے تو جہاد تے جاندہ بند برخلا کے واپس لے جہاد تے جایا کردہ جہاد کردہ سی نماز پڑھ دہ سی رو دے رکھ دہ سی اور جناب جناب جمع سارا کچھ کردہ سی گٹا بھی ننگا تھوڑے بول دے پہ پریشان ہوگی گٹا بھی ننگا رکھ دا دا رئیس المنافقی نے رکھی سی کہ کوئی نہ اے علماء بیٹھے نے میرے صرف قرآن رکھ میں مسیح تے وار سچی سچی تے اصلی دا دا بہترین قسم دی دا نہ کوئی خط نہ کوئی سیٹنگ نہ کچھ بھی نہیں ہم ایمان قرآن رب رسول نم منن والے حضور دی اطاعت کر رہے کہ کوئی نہ کر رہے نا لیکن دل دی اندر حضور دی محبت نہیں ہے تے بولو عمال اطاعت کم آئی نہیں کم آئی اسے طریقے نال جڑا بندہ محبت محبت کر لیکن اطاعت نہ کر تے پھر خالی محبت بھی مل کے بولو کم مان اے جنہوں ابو لاب کیا جان دے ابو لاب اے دے بارے مشہور ہے نا کہ حضور پیتو ہے تے جڑی دی لونڈی سی صحبیہ انہیں آکے خوش خبری سنائی اللہ نے پوت دے دی پوت مل گئے مبارک ہو مبارک مبارک ہو خوش دی آکے انشارہ کر لونڈی نو کر دی سن دی ہو نا مسئلہ سن دی بڑا عام ہے جہنم اندر لیکن سنگلی دی شار نال لونڈی آد مر رہ ہے اللہ کا بیسے میں دندر نہیں الجنا جان دا میں اپنی منزل دے سفر طے کرنا ہے کہ ایک جہنم دے دو جہنم دے دو جہنم دو جہ دو دو اتھے اویلی پل ہوئے تے جہنم ہو سکتی نہیں تے جہنم آئے تے جہنم دے اندر دو ہو سکتا کیوں دے جہنم دے اللہ اکبر میرے پائیو اللہ فرما دنے اتھے خون ملے گا پیپ ملے گا کھولتا ہویا ابلتا ہویا جہنم دے زخم دا تو اون ملے گا اتھے پانی دھنڈا نہیں ملنا تے دو کتھے آگیا جہنم دے دو دا کل کوئی نہیں میں ارد کر رہا انہیں نونڈی محبت چلو ایک منٹ ازاد کیتی اجے اے ہوئی محبت نہیں ہے بالکہ محبت ایسی جہنم سردار عبد المطلب دے پوت آپس اندر ہاتھیں وندن لگے نا جہداد تقسیم کرن لگے نا مکان وندن لگے نا جہنم ورسہ تقسیم کرن لگے نا جہنم اپنی اپنی پرابٹی جہداد آپس اندر مکان ہاتھیں وندن لگے نا ابو لاب کہن لگا اے جہنم مکان اے اے سارے پراغ کہن لگے تی اور جہنم مکہ والے نے برادری شریک دینے سنے انہیں تیری زانوں سمائے نہیں لگ دی ایک تی نبی پاک دی مخالفت کردہ میں آپ نے یتیم پا دیجے نو نبی دنیا مان رہی تو نہیں من دا اس بندے دی اطاعت نہ کرے جے تی نہ لے تو جناب جگہ گمان تی جڑا بندہ بندے نو جنگ نہ لگ دو بندہ گمان رہنا پسند کردہ بھولو بندہ گمان دو تانگ گو ہے تے اس گلی جب بندہ رہن دے آن دے میں مکان بیج کے چلا چاہ گا ہے جی تے یہ مکان نہ بکھے تے آن دے میں یقین جنگ ہوں جی بندے بکھے نے منہ ملے نے مولوی صاحب اس اپنا رینڈ تے چھڑے ہوئے اگا کرائے تے بہے گیا گلی چھڑ دیتی یہ گواڑ پیڑے ساڑے گلوتے گزارا ہوندہ نہیں ہوندہ اور میرے بھائیوں تے سارے ابو لابلو کہیں لگے کہ تُو جناب گواڑ کیوں مکان لے لیا ایک کہیں لگا میں اس واسطے گواڑ لے لیا کہ میں کلمہ تے نہیں پڑھنا میں ایمان تے نہیں لینا میں اطاعت تے نہیں کرنی پر میں محبت بڑی ہے کنی محبت ہے کہیں لگا کانت سانجی ہوئے گی تے میرا بدیجہ کھارندر بولدہ پہ ہوئے گا تے میں واج کھارندر سوندہ رہا گا ایدیاں گلنہ ایدے بول ایدیاں واج جا میرے کنی پہندی رہ گئی تے دلے محبت اتنی ہے پیار اتنا میں گلنہ سوندہ تھردہ گھار گواند محلے اندر گلی اندر قریب رکھنا چاہتا ہے لیکن اطاعت کیتی اطاعت نہیں کیتی تے پھر کم نہیں بنیا کم نہیں بنیا قرآن پاک نکی بیان فرما او ذرا اللہ دا قرآن پڑھئی جرا گوڑے شوڑے چھاڑ کے اے ٹنگ تے ٹنگ چھاڑ کے جڑے بیٹھے جناب ٹنگ شنگ آکے تو اڈا قصور کوئی نہیں ہے تسی ٹنگ تے ٹنگ چھاڑ نہیں ہے کرسی شاہی ہی آج دی اللہ اکبر برحال میربانی کرو میرے سامنے ٹنگ تے ٹنگ چھاڑ کے علمائی کرام دے سامنے عمران خان بن دی کوشش نہ کرو پھر حال تُسی جناب بنا آئے ادب احترام دی محبت پیار نال اگرچہ کچھ بند میری اگر نال محسوس بھی کر دے ہونگی چلو پتنی میری غلط ہوئی گی میں معدرت کر لیں دو لیکن میں کہنا عدب پیلا کرینا ہے محبت کے کرینوں میں اگر عدب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے اگر حق گوئی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے اگر حیرت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے حق وہ بیباگ وہ یور آدمی ہونا چاہید ہے چاپ لوس نہیں ہونا چاہید خوش حامتی نہیں ہونا چاہید جو معافی ضمیر ہوئے کھل کے بیان کرو مت کہو کہ فلانہ رس نہ ہو جائے مت کہو کہ فلانہ نہ بڑھ بڑھ جائے مت کہو کہ فلانہ کی کہے گا بس ایک کوئی پرواہ کرو عرشہ والا راب راضی ہو جائے مدینہ والا شاہ عرب کیا مدو شفاعت فرما دے ذرا ہاتھ چک کہو سبحان اللہ اے ہن بتی آگئی ماشاء اللہ میں کان اندر دست گئے سان بتی دے بارے سار یا گلہ میں سن سن کے نہ میں کڑی کڑی تھی مل کر آگئی ہن نظر آ رہے ماشاء اللہ بیٹھے جی ماشاء اللہ چلو رب دا قرآن پہ پڑھ دا پارتی و حق دا اعلان پہ گلدان فرمائے تب تی دا بی لہ بی مو تب اللہ کی فرما دنے قرآن پا اے تیرا لہار تیول تیر ہوا رہی سور لہ اللہ تعالیٰ توڑی محبتہ قبول فرمائے ماشاءاللہ 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 کیا بات ہے بابا کیا بات ہے ماشاءاللہ ایک بابت ماشاءاللہ جذبہ لے بیٹھے ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے جذبہ بابر بھائی تشریف لے ماشاءاللہ اصل یہ ہے کہ جرنیٹر تے چلے پھر جرنیٹر ہی چلائی رکھے کرو یار کوئی نہیں خیرے تے لیڑا مہنگت ہے کوئی نہ کوئی نہ مہنگت ہے بھولو جلسے آرہے واسطے مہنگت کوئی نہیں ہوں محمدی صاحب اگلے دن میں ملتان دیدر کانفرنسی اے لائف جلدریا یقین کرو وہ تھے بنی امین صاحب مولانا سبتہین صاحب میں اسی وہ جلسہ کی تا بہت بڑا پروگرام سی آخر تمنو ٹیم لبیا او بات انتر نہ کوئی دس بارہ منڈے جی تھی بیٹھے سا آگئے جلسہ ختم ہوئے جاتے نہیں آگئے جی ملنے حیدر صاحب میں باہر آگئے انہیں اندر کے میں آگئے میں ہی باہر ٹور جاتا ہوں میں باہر گیا میں کہا کی کال خیرے انہیں کہے یہ دو صبح یسی جلسہ سنن آیا تھے غلطی گڑی کیتی ہے انڈ تک بیٹھ رہے ہیں دعا تک میں کہے ہویا کیے انہیں کہے ساڑھے موٹر سیکل ہاں سارے چوئے کسی تیل کٹ لے ہون اندازہ لندہ سنن جلس آئے تے موٹر سیکل جو کٹ گے تیل ٹور جائے آئے مسید تے جاندی دفعہ چنگی یہ جتی پیر ٹور گے پاک ٹور جائے انہوں کی فیدہ لگے اللہ دے بندے ہو توچو کرو محبت کرو اللہ تعالیٰ توالہ بیٹھنا قبول فرمائے ذرا پیارنا کہو سبحان اللہ ہاں ہونو تھوڑا جائے پھر میں انہوں دوک میں لانے پڑھنے ہیں کیونکہ تار ٹوٹ گئے تار ایتھلائیت ہے بھائی نے پڑھنے یہ ڈریکٹی لا دیتیز کتے چوری تیتنے بجلی ٹھوکی کھڑے تو جو کرے جے معاشرہ ڈریکٹ میٹر ٹھوکی کھلے میں انہوں شک پہ گئے وہ کدھرے ساڑھے پڑھنا سننے کدھرے اللہ دربار چرے جائے اکتینا نہ ہو جائے موشن ٹوٹ گئے او ساڑھے تاندلے دا کے دن در ایک ایم این ایسی بیپل پارٹی دا بلوچ فیملی دا بڑا سادہ جٹکا جا بندا نا او بلکل سادہ جان پڑھ جا ڈرائیور گڑی چلا کے جا رہے سی چنیوٹ تو اگر سربو دیال او دو روڑ بڑا ٹٹا بھجیا سی تو جانتے ہیں جانتے ہیں جانتے ہیں یا کدھم کوئی جاپ کھنڈا آیا نا تو انہیں ماری برے ایک تینہ لکھے لے اوہو اوہو نالو بابا شادو دا کھنڈا کا پوتر کی ہوئے ہی اوہ ساکھا بابا ہونہ کے ہائی گڑی دا موشن ٹوٹ گئے گڑی دا موشن ٹوٹ گئے اوہ بابا دے موشن ٹوٹ گئے اوہ کنی دا لبت ہے اوہ کنی دا لبت ہے یعنی سادہ بندہ جنہوں پتا کوئی نہ اگلی گل جڑی ہو وہ طور میں دس نہیں نہیں کیونکہ کئی بھی ڈرائیور بیٹھے ہونکے زیادہ تُسے پیارنا سبحان اللہ کہا دے آئیے موشن سامین تو جب فرمانا اے رب دا قرآن پہ پڑھ دا آتے حق دا اعلان پہ کر دا فرمایا تبت یدا بی لہبی وطب ماں اغنانہو مالو وماں کا سابگے کی فرمایا مالک کل قینات نے فالے کی ارد و سمانے فرمایا سید سلام نارا اللہ اکبر کبیرا سید سلام نارا زات اللہ ومرات حمالت اللہ تاب فی جی دیا حبل مم مصاد اللہ فرما دنیا بولا جہنم دنر چلے گیا محبت ہے پر اطاعت نہیں ہے ادھر منافقہ دا سردار اطاعت ہے پر دل اندر محبت دعا گلنات نالا گالا بنے گی نجات بنے گی کلی اطاعت بھی کم نیوانی جب تک دل اندر حضور دی محبت نہ ہووے تے کلی محبت نالا بھی کم نیو بڑنا جب تک اطاعت نہ ہووے دویں چیزیں ضروری کھین آئی ہون میں گلگی آر کرنا چاہنا اے رب دا قرآن پہ پڑھ دا تے ہاں گا دا اعلان پہ کردا فرمایا علم یجد کا یتیم اللہ فرما دنی میرے محبوب کیا تنوں سے یتیم نے صیف آیا تے لگ دے ہاتھ تھی جہ دو میں اللہ دا قرآن تنوں سنا رہے وہاں تے فرمایش میرے بھائی جان دی پوری ہو جی سڈے تم انواں ڈرایا ہے غور نال سونو لو رب دا قرآن اپنے کو لو گل نہیں حق دا اعلان اپنے کو لو گل نہیں حق دا اعلان حیدر آر کردہ ہے اج پھرا پھرا دا نہیں پتر پھیوتے مادا نہیں خوف کو جو خدا دا نہیں شرم مصطفیٰ دا نہیں اپنی جاتے ہر بشر بے قرآنی خانے غور نال سونو لو رب دا اے قرآن پڑی صبحان اللہ تے جدو بے کہ میرا دل کردے میں اگلا شیر بھی پڑ دیما اگلا شیر بھی سنا دا جاما بے حیائی آمدے بے غیرتی دہ دور ہے خرامی چکنجران دے گانے آدھا شور ہے خرامی چکنجران دے گانے آدھا شور ہے اے قطیبے کے سوچیے ہی دھی جو بھر جوان ہے غور نال سونو لو قرآن دا اے رب دا قرآن پہ بڑ دا تے حق دا اعلان پہ اگر دا فرمائیان ایوہاں نبیو انہاں ارسلنا کا شاہدان و مبشران و ندیرہ و دایا نیل اللہ بیدنے و سرا جم و نیرہ اے خور مکم اللہ دے قرآن دا اے رب دا قرآن پہ بڑ دا تے حق دا اعلان پہ اگر دا فرمائیان ایوہاں اے رب دا قانا محمد و نا ابا اہد مر جال قاما ملاک رسول اللہ و خاتم نبینا اسے حضور علیہ السلام دے بار اللہ والا تڑپ گیا تے محبتی بات میں توڑے سامنے رکھنا چاننا اے کون آیا جے دے آیا بہارا موسکرہ پہیا دو میں ہاتھ کھڑے کر کے درہ پیار ملکہ ہو سبحان اللہ آخر تک ماشاءاللہ دائیں بائیں جڑے کھڑے ہو ماشاءاللہ میں تو اڑکال تھوڑی سختی کیتی ہے اللہ دی رضا واسطے مہمان سمجھ کے معاف فرما دینا انہوں نے ذرا حضور دی علفت و محبتی اندر کملی والی دی شانس اندر جڑے سامنے کھڑے ہو ایتر یا جڑے لینڈ جے بیٹھے ہو یا پیچھے تاکہ جڑا دو میں ہاتھ کھڑے کر کے دفعہ سبحان اللہ تے کہہ دے ہو ایک کون آیا جے دے آیا بہارا موسکرہ پہیا کھڑے نے پھلنا لے کر لیا ہزارا موسکرہ پہیا بڑی کم زور سی ڈاچی سواری پیر مدنی دے حلیمہ نے جدوں پھڑیا مہارا موسکرہ پہیا بہارا موسکرہ پہیا ایک کون آیا جے دے آیا بہارا موسکرہ پہیا اللہ دیاں مردیاں ویکلو میرے بھائیو جدو میرے نبی پیتا ہوئے نے تے باپ دنیا اندر موجود ہی کوئی نہیں ہے جدو میرے نبی تھوڑا جننا اتا پرمان چڑے نے چھیاں سالہ زندر تے امی امنا بھی فوت ہو گئی ہے تے جدو میرے نبی اٹھا سالہ دیوئے نے آپ دے دادا جانوی تاگے مفارکت دے گئے گھینہ باپ ویکھیات کوئی نہیں ہے تے امی بھی فوت ہو گئی ہے تے دادا بھی دنیا تو چلے گیا ہے اللہ فرما دنے میں آپ لڑ لڑا ہوں کملی والے نا میں آپ شان نہ بلند کر دیں گا کملی والے دیا میں آپ اس نہ بلند کر دیں گا کملی والے دیا اسے واسطے جا میں ترمزید اندر ایک رویت مل دیا نا کہ میرے نبی ایک دن عید پڑھان واسطے جا رہے ہیں تے گلی دے اندر ایک کونے اندر یتیم بچہ مل گیا میرے نبی اینوں کاندنا لٹیک لگا گھر کے بیٹھا ہویا ہے یہ سار دیوار نہ لگا کر کے روی جا رہیا ہے یہ تے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں یہ ناتا دھوتا کوئی نہیں ہے ہمیں روبڑیاں بھرڑے ہویا بچہ ہے تے میرے نبی فرما دنے بیٹا آج تے بچے نہا کر کے اپنے باپاں دیاں انگلہ پکڑ کر کے عید پڑھ نوازتے جا رہے ہیں تے کئی اپنیاں ماما دیاں گودہ دن در سن ستر کے بیٹھے ہوئے ہیں تے کئی اپنے بیرہ دن آل تردے ہوئے نظر آ رہے ہیں آج عید والے دن تو انجدہ کی میں دا محول بڑا چھڑیا ہے بچہ رون لگ پیاندے سونیاں میرا ابو امی مر گیا ہے میں یتیم بچہ ہاں اوئی لاہوریو جتو یتیم دا نام آئے میرے نبی دیاں کھاوی دول پیاندے دول پیاندے دول پیاندے دول پیاندہ میرے نبی نے یتیمی کٹی ہوئی سی تو میرے نبی نے یتیمی کٹی ہوئی سی تو میرے نبی نو یتیم بچہ میں لیتے ہو زور نو رونیاں گیا گیا اس رویہ دہ ترجم ایک اللہ والی نے بڑے سوئے ترد تیت میں توڑے سامنے آر کرنا چاہتا ہاں بھائی ویکھیاں ایک یتیم نای ماناں کپڑے پاٹے لی رہاں نبی کیا آج عید دہاڑا کی بنائی حال فقیرہ تیرو کر بولیاں میں کی دکھ پھولاں دکھاں لائے دیراں گھر آسان ڈے پینیاں جانا ہتے مر گیا ماں پیو میرا میرے نبی انو گھرے لے جاندے ہیں دکھ اپنے پھولاں دے ہیں پھر عید پڑا نواز دیاندے ہیں تینا لے فرما دریں بیٹا تینا فکر کرن دی لوڑ کوئی نہیں ہے بیٹا تینا پریشان ہونڈ دی لوڑ کوئی نہیں ہے اللہ تنو برکتہ دے اللہ جدہ خیر عطا فرمایا توڑے پیار کو اللہ قبال فرمایا حضور آج تے انجدی کل ہو گئے تے کال کی اکرانگا پرسوں کی اکرانگا یتیم آدیاں جنگیاں بڑیاں مشکل تے لمیاں دوشوار میں سو سندیاں ہیں انجد میرے نبی نے یتیم بچے دے سر تے ہاتھ پھر اللہ مالیت سینے نالاگ کی فرمایا بھائی گار تے نو ہاں ہوئی میں رکھ لیندہ جے مردی ہووے تیرے بھائی گار تے نو ہاں ہوئی میں رکھ لیندہ جے مردی ہووے تیرے بھائی گار تے راہ میں بن جاندہ آتے عائشہ امی تیرے رب دا قرآن پہ پڑھ دا تے ہاں کا دا اعلان پہ کردہ اللہ نے یتیم نو یتیم مکہ بنا چھڑیا اللہ نے یتیم نو درے یتیم بنا چھڑیا اللہ نے یتیم نو رحمت لیلالمین بنا چھڑیا اللہ نے یتیم نو خاتم نبی جین بنا چھڑیا اللہ نے ایڈی عزمتہ میرے محبتہ فرما چھڑیا اللہ نے فرمایا بارفانہ اللہ کا ذکرہ کا اے رفت قرآن پہ پڑھ دا پارا تیوہ سورے لام نشرا حق دا اعلان پہ کردا فرمیاء علم نشرا حلق صدر کا وبدانان کا بزر کا اللہ ذیعن کا زہر کا ورفانا اللہ نے کی فرمایا فرمایا سنے تیرے میں ذکر کو بلند کرنیاں گا اینا ذکر تو ذکر تھا کیسا میں ذکر بلند کرنیاں گا کیسا میں ذکر بلند کرنیاں گا اوئے اندازہ لگا آج نون لیک والے ہاں دینے جناب عمران خانتاں عوامی لیڈرے اے دا گرافتاں بلندے کہ جنگ جنگ نیش رہے نا اے منڈے کھڑے سوشل میڈیا جڑے جولز کردینے اوئے انہوں چکی پھردینے اوہ آندہ ہے کہ میرا نام انہوں نے قومی میڈیا تے بند کر چھڑیا ہے میرا نا ہی نہیں لیندن دے جڑا میرا نا لیندہ ہے ٹی وی تے اوہوں جناب چوکلیندے نے اوہ دے خلاف کاروائی ہو جاندی ہے لہٰذا آندہ نے کاسم کی ابو نے اگل کی تین اوہ دے تی نظام لیندے اوہ دے تی نظام لیندے لیکن میں کہنا لوگو اپنے آج دے لیڈنا دے مگر لڑنے والو جھگڑنے والو اور تو تکرارت بیسہ کرنے والو گھوٹ دے اندر وے کھو酒 چاہ رہی ہے گھٹی اندر وے کھو酒 سیاساتھی بیس چاہ رہی ہے اگر مسجد اندر وے کھو酒 اے بیس چاہ رہی ہے اپنے آج دے لیڈنا دے مگر گھنٹ مر جانے والو آو توانا میں کنات دا امام وے کھانا آہ تو انہوں میں صدیق دا لیڈر وے کھاما آہ تو انہوں میں فروق دا لیڈر وے کھاما آہ تو انہوں میں عثمان خلیب دا لیڈر وے کھاما آہ تو انہوں میں مولا علی پاک دا لیڈر وے کھاما آہ میں تو انہوں مکہ مدینے والے صحابہ بہجرم انصار مجھا حدیب بہا حدیب دا لیڈر دے ماں وے کھاما اور وہ تو میڈیا بھی کوئی نہیں ہے پرنٹ میڈیا بھی کوئی نہیں ہے سوشل میڈیا بھی کوئی نہیں الیکٹرانک میڈیا بھی کوئی نہیں ہے اوہ دو صحافی بھی کوئی نہیں ہے اوہ دو اخبارہ بھی کوئی نہیں ہے اوہ دو کیمرے بھی کوئی نہیں ہے اوہ دو سیڈیا بھی کوئی نہیں ہے اوہ دو کمپیوٹر بھی کوئی نہیں ہے اوہ دو موبیل بھی کوئی نہیں ہے اوہ دو ٹچ بھی کوئی نہیں ہے نٹ بھی کوئی نہیں ہے اور لوگوں خال خال کوئی پڑیا ہویا ہوندہ سی ہے لیکن اینا ذرائع دے نہ ہوندے باوجود ہے اللہ نے فرمایا اینہ زکرتو زکرتان اللہ نے فرمایا وارفان اللہ کا ذکر ہے سونے میں تیرا ذکر بلان کر دیا گا یا اللہ کتا یا اللہ کے میں صدیاں پیت گئی کملی مالک و دنیا سے گئے ہوئے لیکن یاد رکھو میرے رب دواتا رب نے فرمایا سونے جتے میرا ذکر ہوئے گا اوٹھے تیرا ذکر ہوئے گا اوچی کو دوے ہاں چکے سبحان اللہ جتے میرا ذکر ہوئے گا اوٹھے تیرا ذکر ہوئے مجھریہ دیندر مغرب دیندر شمال دیندر جنوب دیندر جتھے میرا ذکر ہوئے گا اوہمہ دیندر کراں دیندر حدیث دیندر جتھے میرا ذکر ہوئے گا اوہ تے توڑا ذکر ہوئے گا کلمے دی اندر نماز دی اندر قرآن دی اندر جتے میرا ذکر ہوئے گا اوہ تے توڑا ذکر ہوئے گا مسنا دی اندر درسہ دی اندر جتے میرا ذکر ہوئے گا اوہ تے توڑا ذکر ہوئے گا فرشتیاں دی اندر انسانہ دی اندر جنہ دی اندر جتے میرا ذکر ہوئے گا اوہ تے توڑا ذکر ہوئے گا ملبر تے میرا آپ تے مسلح دے جتھے میرا ذکر ہوئے گا اتھے توڑا ذکر ہوئے گا پہاڑا دیاں چھوٹیاں دے بلندیاں دے جتھے میرا ذکر ہوئے گا اتھے توڑا ذکر ہوئے گا اسمانہ پہار جتھے میرا ذکر ہوئے گا اتھے توڑا ذکر ہوئے گا زیر زمین جتھے میرا ذکر ہوئے گا اتھے توڑا ذکر ہوئے گا جتھے من ربوں کا اتھے من نبیوں کا ہر شرد میدان اندر چہان چمع ہوئے گا چیتے میرے ذکر ہوئے گا چیتے میرے تذکرے ہونگے چیتے اللہ الہی لالہ چیتے محمد رسول اللہ چیتے سبحان ربی اللہ چیتے الحمدللہ چیتے سبحان ربی اللہ اور اسلام علیہ done اور پیچو میرے رب نے فرمایا رب نے فیصلہ کر چھڑیا محبوبہ کملی والیا میں رب باتا کر رہا جتے تک میری خدا ہی ہوئے گی انتے انتے سونیاتا ہے مصطفیٰ دی مصطفیٰ ہی ہوئے گی مصطفیٰ حضرت مصطفیٰ چان مصطفیٰ مصطام مصطفیٰ در فراز حیدر صاحب میرے نبی آلہ تے میرے نبی دے مرید وی اے جناسری فرمانے بڑے پیارے ماشاء اللہ دیب نے بڑے سونے نقیب نے تے مینوں بڑے پیارے نے تے میرے ویرے نے تے چھوٹے بھائی نے تھوڑا جنہ میں ٹاچ دیں لگا ٹاچ دے دیا تھوڑا جنہ میں ماشاء اللہ ٹاچ انا دے نار دی وجہ تو دے رہا اللہ اللہ میرے نبی آلہ نے میرے نبی دے مرید وی بولو نا میرے نبید مرید ویالنے صحابہ ویالہ ہینڈ اہلے بیت ویالہ ہینڈ میں صدقے قربان چاہوا اللہ پیر ویالت مرید ویالہ ہینڈ بڑھ موترہ ماں میں کیوں نہ ترانہ محبت پڑھدا جاہوا میرے آقا مدنیدہ ہار یار بڑا سوڑا ستی کو مر او سو ماں کررار بڑا سوڑا کیا شان ہے اللہ یاللہ دیتا آقا آپ مسلح میرے سون یلی بیو اللہ ہے پھڑیا صدیق دپلہ میرے سون یلی بیو اللہ ہے پھڑیا صدیق دپلہ ہے دردی تانگت دا میرے آر بڑا سوڑا ستی کو مر او سو ماں کررار بڑا سوڑا اللہ اللہ صحابہ بھی سونے نے تے بولو اہلِ بیدوی سونے نے سونے نے سونے نے سونے نا اے گل ساری سرکار دیئے بولو گل ساری نہیں نہیں ایج نہیں دائیں بائیں گے لے کرسیاں دے بیٹھو درہا ہاتھ چکے میرے نالے سکالتا بول جواب دےو گل ساری سرکار دیئے مل کے مل کے آواز سوچی ایتھو سٹیج تک آئے علمانوں پتہ لگے نا گال ساری او بولا پھر ایک بار گال ساری ہاں میری امامہ بینا بھی کتے چھتہ تے مکانہ تے وینیاں سون دیاں ہون گیاں گین کے بھئے چنگے جنے نے چنگے جوانی نا دی واجی نہیں پہ نکل دی تے سرگو تے دلا کے توان والا مول بی واج لالا کے انہ سفر کر کر کے کھاپ کھاپ گیتے نا دی دی واجی نہیں سے نکل دی ہے اوہ ہاتھ جو کی اوچی کہو گال ساری گال ساری بولو بولو گال ساری سرکار دیئے سرکار دیئے اُن دی وجہ کی ہے اگر ایسی صدیق دی عزت کر دیاں حضور دی وجہ تو کر دیاں اگر ایسی عمر دی عزت کر دیاں حضور دی وجہ تو کر دیاں اگر ایسی عثمان دے احترام کر دیاں حضور دی وجہ تو کر دیاں اگر علی نال پیار کر دیاں حضور دی وجہ تو کر دیاں اگر اہلِ بیعتنا نہ محبت کر دیا حضورتی وجہ تو کر دیا اگر حسن حسین نواس نال پیار کر دیا حضورتی وجہ تو کر دیا اگر ازواج متحرات دیزت کر دیا حضورتی وجہ تو کر دیا اگر حدیث اور سنت اعمل کر دیا حضورتی وجہ تو کر دیا اور منھ کے بولو گالہ ساری گالہ ساری سرکار دیئے ہیں محبت پیار نال کر رہی تو یہ سابلہ ہے میرے کو لا کر بہت گیاں کہ کٹے میری فرماش رہنا جاوے لاؤ پھر تیری فرماش میں پوری کر دینا رسول نانا بابا علی اللہ آجے وی پوچھنے حسین کی ماں حسین دین نبی دیدھی آجے وی پوچھنے حسین کی گو دے نبی وجہ حسین پلیا ساڑھا ایمانے حسین چھلیا حسین نبی دے گھردہ جیئے آجے وی پوچھنے حسین کی رب دا قرآن پہ پڑدا تے حق دا اعلان پہ کردہ فرمائے انہم یرید اللہ لے جد ہی پان کمر جسا آہ لال بیتے آہ لال بیتے وی پوچھنے حسین کی اللہ توڑے پیار نو کا بول و فرمائے ماشاءاللہ نا حسین تا اے وچو کاٹنا نہیں تیب اللہ پر توجہ پیار کی گالے محبت کی گالے بگرنا اے منو ساتھی ذاتی طور پر جان دینے منو سٹے ہی تے دسن دینے لوڑی کوئی نہیں ہے جڑے میرے قریب نے جڑے میرے نسدیکی نے جڑے منو ذاتی طور پر جان دینے جان دینے کہ میں کیاں میں کچھ بھی نہیں ہاں میرے تی اللہ دے بے بہا کرم نے میرے اللہ دے بے بہا فضل نے انجھ سمجھو رب نے منو ہر شائع دے رکھی ہے ہر رب نے ہر فضل رحمت کر دیتا ہے اور میں کتے بھی ساتھیاں کلو ڈیمانڈ نہیں کردہ مطالبہ نہیں کردہ فرمیش نہیں کردہ مقاہ نہیں کردہ کتے لڑائی جھگڑا نا 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 اے چیز تی اللہ نے اپنے چرسی کی کوئی نہیں ہے نا انشاءاللہ ایک کوئی خیش ہے جب دا میں مسئلہ کہلے حدیث دن آلوہ بستہ ہویاں اور جدو دی منو توحید سمجھایے جدو دی منو نبیدی حدیث سمجھایے اندو دا میں رب نے الواتا کی تیم کہ یا اللہ جب چلک میں زندہ رہاں گا انشاءاللہ انشاءاللہ تیرا قرآن بھی بیان کردہ رہاں گا تیرے نبیدہ فرمان بھی بیان کردہ رہاں گا کہو انشاءاللہ آدھرا پھر جنابی حسین رضی اللہ نے بارے سن لوتے میں محبت اللہ پڑھنا چاہدہ وہاں چین دین دے قرار دین دے بینہ حسین دا سینہ تھار دین دے ساڑا ایمات یقین چنگا لگ دا اندینہ نیدہ دین جگر حلالی دا اٹھار دین دے نا حسین دا سینہ تھار دین دے میرے نبی نے فرمایا الحسین منی وانا منال حسین فرمایا لوگو حسین میرے وجویت میں حسین وجوام میرے نبی نے فرمایا اللہ ہمہ انی وحبو ہمہ یا لینا دونانال میں پیار کردہ تے توں ہی ننال پیار کر رہا تے جڑے ہی ننال پیار کرنگے او ننال بھی اللہ توں پیار کریا کر رہا انہا کلنا آخری آخری سن لو میں ایک دو حدیثہ توڑے سامنے بیان کر کی تجازہ چالیں دوام منو جناب ٹیم تے وہ تلکانتا حکم فرمایا گیا ہے لیکن میں توہ دین نہیں ملنی میں اپنے خطیب بھائیں دبی تے خیال کرنا گا میں اپنے علماء دبی تے قدر کردان ہانا اللہ دے فضل کرم اللہ سنو محبا دنال اے کوئی مہینہ ربی اللہ بلوالا کی تے اندر میرے نبی پیتا خوئے نے اسے مہینے اندر حجرت بھی میرے نبی نے فرمائی ہے اور اسے مہینے اندر میرے نبی نے وفات پاک بھی فرمائی ہے نا اللہ 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 سارا مکمل مسئلہ ملنا چاہی دے بولو ادھورا ملنا چاہی دا ادھورا نہیں پورا ملنا چاہی دا اور سینے گندھنے شیشے دے دوں میں روکا اللہ تصویر دے دوں میں روک جیدے نینا دوں میں پہلو سامنے رکھنے چاہی دے نینا اے ساری زندگی بندہ لا الہ الا اللہ پڑ دا روے منو لاہور تو لے کے کراچی تک کراچی تو لے کے پشاوار تک ایتھو سرگو دے تو لے کے مکہ تک چلا جا منو دنیا دن درمان یا جو بچہ نہیں جمعا بھامی مفتی ہوئے تے بھامی امام کعبہ ہوئے تے بھامی امام مسجدہ بھی ہوئے تے بھامی ذاکر نائک ہوئے تو لے اللہ حول لیڈ رہتی اور ماما دنال بھرے ہویا گیا منو کوئی عالمیں ثابت نہیں کر کے دے سکتا ساری زندگی بندہ لا الہ الا اللہ لکھ کٹ دے وے کروڑ وار پڑ دے وے تصویر دے وے روح دے وے ساری زندگی لا الہ لا الہ الا اللہ پڑ دیا پڑ دیا کعبہ دے رابدی قسمیں کوئی مفتی مولوی کاضی کاری حافظ او دے مسلمان ہون دا فتوہ نہیں دے سکتا ساری کہن گے میاں تیرا ایمان کوئی نہیں ہے ایمان او دو مکمل ہوئے گا مسلمان او دو بڑے کہلائیں گا جدو پڑے گا محمد الرسول اللہ بولو بولو نبی دا کلمہ پڑے بغیر آپ دی رسالہ تو ختم نبوت ایمان لے آئے بغیر بندہ مسلمان ہو سکتا مولانا عدل عبیم صاحب کنہ سنا اینچان منٹن دن رکوجی سمندر بند کر دیتا ہے اور مولانا کاری شیخ آسف صاحب تشریف فرمانے میرے رفقہ اور علماء میرے دائم پہ بیٹھے ہوئے ہیں مولانا عدل صاحب اے باغٹ آلے تو پچھے نا اے جنہیں سرگو دے جاندے ہیں انہوں نے پتو ہے گا میں پوری پروف دے دلیل نال سٹے ہی تینے بننے جگال کر رہے ہیں ویڈیو بن رہی ہے اے پچی چک کے اور ہے جنوبی اور وہ دے اندر عیسائیاں دی بہت بڑی بستی ہے عیسائی رہن دے ہیں میں نے جنگی اتنا مزد سامین یاد ہے میں تقریر کر رہے ہیں مراج مصطفیٰ تے شان مصطفیٰ تے حضور دا مراج حضور دیا بلندیاں حضور دیا ازتا حضور دیا شانہ دا سرے ایسا اے منہوں کین لگے سارے ساتھی اے تھک عیسائیاں دا اے بڑا بڑا کوپ پادری ہے تے بڑا پڑے لکھے ہیں انہیں ایم اے پر لکھنے کی تینے تے بڑا گریڈیوئٹ کے سمدھا تے پڑے لکھے ہیں اے مسلمانہ دا کوئی میفل فنکشن ہوئے نا اے ویچا کے بیہ جاندے ہیں تے کھڑے ہو کے سوال کر دے تے تسی گھبرانا نہیں اگر اے سوال کرے نا تسی پرشان نہیں ہونا اے میں آکے آپ مسلمان پر آو اگر اے آکے ساڑھی میفلش بے کھڑھو کے سوال کرے گا تے سوادی تات دانا ہوئے سوادی تات دانے وہ آ گیا انہوں میں سبحان الرزی اسرابی عبدی بیان کر رہے تھا وہ ویچھ کھڑے ہو گیا میں نے کہنے لگا مولانا ایک منٹ میرا سوال ہے اس کا جواب چاہیے تقریر اگر نہیں چلے گی وہ مسلمان جنے ساننا انہوں تھوڑا جا گھوش سے جو ملدے کھنڈے میں کہاں نا 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 کوئی بندی نو کوجی نہ کہو یہ مہمان ہے یہ دہا کاس لے اسی دسنواز نہیں آیا پوچھے سوال کرے ساڑے علم چوئے گا دس آنگے نہیں ہوئے گا کم آگے بھی نہیں پتا کسے بزرگ شیخ کو پوچھ کے دسنے آگے یا نمبر دے دیں گے رابطہ کرا دیں آگے انہوں پوچھتے لینڈ دیو نا میں کہاں جی کہنے دے جی توسی دسے بے توڑے نبینو اللہ نے رات و رات اسمانہ پار بلایا تے مراج کروایا میں کہاں جی بلکل قرآن پاک چلکے حدیث اندر موجود ہے توڑا بھی ایمان ہے کہ کوئی نہ اے تے پھر بول دے نہیں جب تے چوپ کر دے جب انہوں شک پہ جاندے بھی خیر ہوئے اوہ حضور دے مراج دے مندے ہو نا آقا آسمانہ پار گئنے کہ کوئی نہ جناتیاں سہرہ ہوئنے کہ کوئی نہ حضور دے شان نہ ہو جی ہینڈ کہ کوئی نہ بول لو میں کہاں جی میں کہاں سبحان اللہ ذی اسرہ بی عبدہی لیلہ گالتے تو بجھو بٹا بٹا گلہ نہ کرو میرا پت بے جاؤ بے جاؤ بچے بے جاؤ میں تو چھٹن والا ہاں جان والا ہاں تو زنا اٹھو بیٹھو میں ہی اٹھن والا ہاں میں کہاں اللہ نے قرآن اندر فرمایا سبحان اللہ ذی اسرہ بی عبدہی لیلہ سبحان اللہ ذی اسرہ بی عبدہی لیلہ کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندوں کو اپنے بندے کو راتوں رات رات کے تھوڑے سے حصے میں بولو رات کے تھوڑے سے اندر کہندے ہیں ہاں بس اے ہوئی میں گل توڑے مو کڑانے سے میں گھیدہ کی مطلب انہیں کہا توڑے قرآن دے مسلمانہ دے قرآن دے وچ لکھے حسانیت پادری بنو کہندے ہیں کہ اللہ نے توڑے نبی نو اسمانہ تے بلایا جنہ دی سیر کرائی پر رات دے لیلن او تے تنوین آر گئی ہے نا یعنی تھوڑے یہ حصے واسطے اللہ نے بولایا تے اللہ نے توڑے نبی نو رات رین دیتی یعنی رات تھوڑا حصہ لگ گئے نا پوری رات بھی لگی تے پھر ادھے تو قرآن توڑے جلکھے بھی توڑے نبی نو اللہ نے اسمانہ پار جنتیں سادکے دے رات بھی ٹکن دیتا میں کہا آؤ انہیں کہ ہون منو دسو کوئی مہمان آ جائے پرونہ آ جائے بندہ انہوں چھٹ بٹھا کے روٹی چھوڑی کھوا کے بوتل چاپنی کر کے تے جدو کو ادھ رات دے میں لوہید بند گئے اٹھ وائی میں دروازہ بند کرنے چل وائی کوو بار ہو میں بیٹھا کلاک کرنی ہے اٹھ چل تنو بندہ کرو بار کٹ دے تے میں انہوں دسو مہمان دی شان ہے کہ مہمان دی تو ہی نہیں میں کہا بالکل تو ہی نہیں انہوں نے کہا پھر تو اڈے نبی انہوں رات دے تھوڑے حصے واسطے بلایا گیا رات بھی رین دیتا پوری رات بھی لگی نہیں میں کہا ہاں انہوں نے کہا ساڑے عیسیٰ نبی گئے نے تو اڈے نبی نے خود فرمایا اور تو اڈے نبی دیا حدیثہ دے اندر آیا کہ ساڑے عیسیٰ نبی زندہ آسمان تے اٹھائے گئے نے تو اڈے قرآنچ لکھے تو اڈے نبی تو ہی پہلے دی کالے تے صدیاں لنگ گئی آنے اجے رابدے کولی نے اجے رابدے کولی نے اور تو اڈے نبی نے کیا کہ قیامت نیڑے پھر ساڑے نبی نے آ جانے تے دنیا تے اند تے ساڑے نبی دی شائع آنی ہے تے نظام ساڑے نبی دے حد پوری کنات آ جانے عیسیٰ دا اس واسطے ہوئے سائی جدو یہ گل کر دے نا میں کہے جی کوئی تیری رہن دی تو ہوئی کار لے نہیں تے ہون میرے کول جواب لے لے انہیں کہے جی بس انہی ساری کار لے تے میں نے ادھا جواب دے دیو میں کہے بھی تیری گال بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے نہ تو ایک نہ چانے کہ شان تو اڈے نبی دی گھاٹے نوزو بللہ مادلہ استقفر اللہ نوزو بللہ اللہ حول ولا قوت اللہ بللہ موسلمانا دے کلوی سڑیا کادیشان سن لے میں کہندہ وہاں تیرے عیسیٰ نبی گئے نبی بن کے نے جی تو واپس آن لگنگے جی تو دنیا تے نظر ہون لگے گا جی تو دوبارہ اتران لگنگے جی تو دوبارہ آنگے مسجد جامیہ دمشق دے منار دے جی تو مسلمانا سیڑھی لگا کے اتارنگے جی تو عیسیٰ نبی نے واپس آنے اوئے واپس آنے تے رب نے فرمانا میں سونیا جی مولا اے جڑا تا جن نبوت والا پیغمری والا اے لا کے تمہیں نو دے دے وہ اے تھے میرے کول رکھ دے ہونا انہوں تو ساں نبی بن کے نہیں جانا انہوں تو ساں رسول بن کے نہیں جانا انہوں تو سی پیغمبر بن کے نہیں جانا اے گئے نبی بن کے سانا تے جدو پچھاں پر تنگے واپس آنگے تے پلے نبوت نہیں ہوئے گے پلے پیغمبری نہیں ہوئے گے اے ریسہ ساڑے نبی دے شان دیاں کون کرے لوگو سونا آمنا دا لال گیا نبی بن کے وے جدو پچھاں پر تے نے سوالک پیغمبران دے امام بن کے آئے جدو واپس آئے نے تے سوالک پیغمبران دے امام بن کے آئے اور میں کہا میرا آج دی رات اگر مسلطی عیسیٰ نبی کھڑے ہوئے نے تے شان تیرے نبی دی زیادہ ہے تے جے عیسیٰ نے پچھے نماز پڑیے وہ سلط امامت ساڑے حضور نے کروائی ہے تے پھر شان کملی والے دا بولاندہ ہے شان کملی والے دا زیادہ ہے اللہ نے بلندیاں بڑیاں تا فرما چھڑیاں ہے لیکن مکمل دونوں روخ تصویر دے میں آخری کا لاد کر کے تے سٹے چھڑن لگا ہاں لیکن قرآن پاک دیاں دو چار ہے تا میں ترے سامنے ضرور پڑھ کے جانا تے قحدیث حسب وعدہ حسب فرمیش اے رب دا قرآن پہ پڑھ دا تے حق دا اعلان پیا کردہ فرمیش اے رب دا قرآن پہ پڑھ دا تے حق دا اعلان پیا کردہ فرمیش کل نفس ان زائی کا تل موت رب دا قرآن پہ پڑھ دا تے حق دا اعلان پیا کردہ زوات اے رب دا قرآن پہ پڑھ دا تے حق دا اعلان پیا کردہ کل نفس ان زائی کا تل موت اے رب دا قرآن پہ پڑھ دا تے حق دا اعلان پیا کردہ فرمیش اے رب دا قرآن پیا کردہ افا اماتا او کو تلن کلاب تمہ علا آتا بے کما ومین کل بلا کے بیئے فلن یا ذر اللہ شیعہ فلن یا ذر اللہ شیعہ اللہ فرما دنی صدا کے سمنی لنا نبیر سور تغمبر چلے گئے خیندہ اور رب نے انہوں بھی نہیں معاف کرنا رب نے اوتی بھی نہیں پکشش کرنے محفل دے وچو کوئی معاشرے دی اسلام تا سبکتے پہلو بھی لے کر کے جاؤنا جیڑا بندہ حقوق انہی باد مو غصب کرتے اللہ دے ہم بندیاں دے حق مار دے مل کے بولو او دی بخشش ہو سکتی ہڑ بول دے نہیں بول دے نہیں جیڑا بندیاں دے حق مارے او دی بخشش ہو سکتی نہیں ہو سکتی حقوق انہی باد تا معاملہ بڑا ناسک ہے میرے پائیو میری طرف دیکھو مولوی صاحب حیدر صاحب ساڑے ہی تے بندہ انجدہ کوئی بھی نہیں کہ جیڑا جناب اللہ دے ہم بندیاں دے حق مار کھا کے بیٹھ ہوئے حقوق انہی باد دے اندر او دی گڑ بڑ ہوئے میوی حسن زند رکھنا اللہ کرے تو اڑے اندر کوئی بھی نہ ہوئے لیکن ایک منٹ میری طرف تو جو کر کے منو دسنا گوھر کرنا دھیان کرنا فقیر دا پہ کام سننا میں جانا چلدہ ہاں تو اڑے چو کتنے بندے اس پر ہی محفل اندر بیٹھے ہوئے ہیں جڑے حضور دے غلام بھی کہلان دے نے منو دس سو کیا کسی اپنیاں تیاں پینا دے حق ادا کر کے بیٹھے ہو جداد تے براسد دے اگر کر کے بیٹھے ہو دے الحمدللہ اگر جداد چو مکان چو دکان چو پہلی چو پرپٹی چو اگر توں اپنی بہن دا حق کھا دے اگر توں اپنی بیٹی نو حصہ نہیں جتا تے پھر تیرے تو بڑا ظالم کوئی نہیں ہے تے نو پتہ نہیں ہے جدو حضور نے دنیا چھڑی ہے تے میرے نبی سنے محمد نے بیٹی نال محبت فرمائی ہے اور جدو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ نے بلایا تے فرمایا بیٹا سب تو پہلے ملو تو ملنے گے سبحان اللہ بیٹی نال پیار تے دیکھو نا تے حضرت فاطمہ خوشنیاں تے دوجی برطبہ فرمایا تیری تے میری جدائی دا وقت قریب آ گیا ہے اللہ اکبر میرے نبی دنیا چھڑ گئے مہینہ اے ہوئی بار ربی اللہ بلوالا حضرت فاطمہ رو رہی ہیں بھیڑا حضرت بلالا انہی انا سائے ہیں تے حضرت فاطمہ سوال کر دیا نے تینا سو بلال جواب دے دے گل سننا انا سب بلالا نبی دے او یارو نبی کی تے چھڑے آئے ایٹے سونے مگھڑے کے میں دوسری اندر خواہ کو چھوپائے حضرت بلال رلے انہیس دی ڈھا نکلیے تے دونوں رو گیاں دے نے رہ گیا کچھ نہ اوئے وسا ساڑے ورات گیاں تا قدیران یہ تھے تیر مارے تا قدیرانی ہو نئیوں زور و زمار وقیران نبی ٹور گئے نے جہانا دی رحمت میں تھے تو کہ تھے بیرنا ہے نا دوپرنی نا چھاں بندیاں نا پیورنا نا ماں بندیاں ہر شہنی آخر مک جانا مک جانا وے مک جانا باکیریں نا ربتا نا بندیاں نا دوپرنی نا چھاں بندیاں نا پیورنا نا ماں بندیاں جڑے پھول سویرے کھڑ دینے سب شامنوں مرجان جانا دے ایتاں وے واتے سب بندیاں ایک پل وے جراؤں دو مٹا جان دے تو میں نمار مکا بندیاں ہر شہنی آخر مک جانا باکیریں نا ربتا نا بندیاں ربتا قرآن پہ پڑ دا لاتے ہاں کا دا اعلان پہ کر دا تے بیان خطا پہ کر دا لاتے فرمایا اللہ میں یا جید کا یتیم آ اللہ میں یا جید کا یتیم آ فا آوام اے دوری یتیم آئینے آپ دا آناوی بے مثالے آپ دا رنوی باک کمالے آپ دا دنیا تو جاناوی بے مثالے و آخر دعوانا آنے لہا ہم دونے